جو ہم کچھ بولتے ہیں یہ بھی اسمان میں تکھی ہو جاتی ہے مرشت بانی کو کون پکڑتا ہے کسائی کی بانی تو کسائی ہی پکڑتا ہے چور کی بانی کو چور ہی پکڑتا ہے مہاتمہ کی بانی کو مہاتمہ ہی پکڑتا ہے جیسے ریڈیشن ہوگی وہ اس کو آپ پکڑ لے گی کوئی مہاتمہ کا دیرہ ہے ہاں پڑے ظلمی ہیں راج مہاراضی بھی ہیں اس کے دربار پر جاتے ہیں اس کا سچن سوٹے ہمارے جن میں خود ہی مہاراض پیدا ہو جاتا ہے کس نے کیا وہ بیراغ کہ اس مہاتمہ کی ریڈیشن ہے جب ہم رنیوں کے مولے میں وہ لکڑتے ہیں تو کتنی بچار گندے ہو جاتے ہیں کس نے کیا وہ رنیوں کے ریڈیشن ہوگی جیوہاں میں یہ باتیں آج کیوں کہتا ہوں کہیں پڑے لکھے مہتے ہیں میرا قدرہ یہی ہے کہ ریڈیشن کام کرتی ہے اگر ہم کسائیاں کے مولے میں کوئی لکھتے ہیں وہ ہی ریڈیشن کام کرتی ہے میں ہی حتمتی بات بتاؤں میں شیلی گوڑی چلیا گیاں میرے پاس میں ایک مہادن کا آیا ہویا سے وہ میں لے جا رہا تھا یہ جگہ کو میں لکھ رہا وہ بہت خراب تھی میں تو خودے ایسا ڈھم دیکھا بھی لیتا اس بہت میں لکھ رہا تو کئی کو بیشتی لڑکیاں مو بے کرسی گانی بے چی ستر مر اللہ میرے من دیکھا میں یہ سرلپرت مو بے چیسے چلچا اور آجا ہو اے لڑکی کل لکھتیا بات سردار جی دور دور تیسترہ گاتے ہو ماں بہین جیوان تو سکچن کام ہو رہا سے دے دے سکچن نتم آجے یو تمہارا کام ہو تو وہ بچاری نشکرات ہی رہ دی اس میرے وارنہ آئے آگے لکھتا ہے یہ نیو کام ہو رہا تھا ماں میرا یہ کام تیار لہنے کا میں آپ لوگوں پر باتیں کہتا ہوں کہ بھرمچاری نے اگر کچھے پرائی اور کی سیج پر بیٹھنا بھی نہیں چاہی نہیں چنا جاتی ہے بھرمچاری نے کسی لڑکی تے کان کو بات نہ کر لیتا ہے یہ اس کے میں ریلیشن آ جاتی ہے وہاں ریلیشن میرے ماں اور اپنے وزید کی ہے میرے کو پھر کیا ہویا شکور کی بیعتی میں باتیں ہوتی بتائی ہے وہ شکوروں بچایا کیوں بچایا کہ وہ شرط بھی لکھ گیا ہوتا ہے یہ ہمارے بچار پبیتر ہو لیتا ہے اور ہم نے گندی جگہ تا ضرور بھی بچنا چاہیے جب ہم خود گندی چیزوں نہیں بچیں گے تو کیا بھرشن کریں گے بھرمیوں اشر ہوتا ہے تر میں نے بتایا پرشوں پرنے در میرے پاس روئے بھائی آیا ہویا تھا میں کر سچوں میں کر دیدی یہ باتیں ایک بھائی آیا وہ کرنے لگیا کہ بھاراج میں بڑا پاپی ہوں میں نے کہا کیوں پاپی ہے تھی کیا کر دیا بھلا میں نے بڑا ظلم کے آج آیا ہوئے بھی ہوگا میں نے پتہ نہیں اس کے بام کے آئے ہم نے دیکھی تھی وہ سچوں کرانے آئے تھی کہ بس کیا کہونا مل مرچندہ ماتاؤں جو اپنی پتیوں تو دھوکھا کرتی ہے وہاں میرے سکشن کرتا ہوں نہیں ہے جو بھائیوں اپنی پتلیوں تو دھوکھا کرتا ہے وہ میرے سکشن کرتا ہوں نہیں ہے مرسید آمانسو بھائیے تو پوچھ لو آج کے میں کیوں کہتا ہے تمہارا بھنے کے لئے میں کیوں کہتا ہے یہ بات تم آرئے بیر ہو تم بچ جاؤ گے جی جاؤ گے کچھے کی نسان لے لیا کرو راج بھارا جائے راج چلے گئے یدو ونسید چھپن کرور مارے گئے سرابتی کرتی ہے وہ پہنے لگیا میرے کو خطرہ ہو گیا تھا کس چیز کا کہ میری عورت نے بابا جی کر رکھا تھا ارے سادو تمہارا ستیا نازم جب چاری سے ان کو کہتا ہوں سادو تو تین لوگ کا کرتا ہوتا ہے سادو کے پرنوں کے بھوڑی لیتے ہیں یہ باتیں تم بتاؤں گا جب پتا ہوتا سادو کس کو کہتے ہیں دشین سو تو رہ ہوتا سا پر مارت کی جامل آسا دھن سنطان پری تو نہیں جاتے جبت پدار چانی تاتے تن اندری آشت نے ہوئی تن اندری آشت نے ہوئی نیند بھوک آنس سب خوئی دیرے بار کس ہجے نازم کھوٹ تکھرے وہ سادو جاگا ان کا نام سادو ہے ان کا نام حاطمہ ہے ایک ایک کھول کی بتاؤں تین پورا پاس ہو جائے گا میں وہاں باتیں بتاتا ہوں میں اُنے لگ بھی کہتا ہوں کہ میری بانو میرا سب سب کو ایک یہی کرنا کرنا سے کہ بھائیو سرابو تو بچو اُس کیا کریا اُس میں اپنی عورت مار گئی کیوں مار گئی؟ کہ کہتا ہاں میری عورت نے میری عورت موڑے میں کر رکھی تھی آئے میرا ستگرو ستگرو تو نہیں اُنگا میں گر جلدہ میرا تاتا میرے لئے آیا ستگرو اس کا نام ہے جو اپنے تیارے شسوں کو اچھی شخصیا دے ستگرو اس کا نام ہے کہ ہم بھاتمہ گروہ کیسے ہاں گروہ وہ بھی سچوال تھی بنو خیرنے داو اک بیچ میں گروہ سے چرپا ترکی نام گروہ کیا ہے تیک اور ستگرو کی نام بھوش آگر کی دھار مر پھر پھر پھوٹے کھا اور گروہ تے کا نام نہیں ہے میں باتیں دے رہا جاؤں پہلی بتا لو میں ٹھیک کریا ہے اگر تُو شادو نہ مار دلنا میں تیرے بنام دیتا تنا تیری بیر ماریو شادو کو مار دینا تا ایسے پاپی بھومیوں پر بھار روپ ہوتے ہیں کسے کی لڑکیوں کو بکا کر سادو بنا دینا کسے کی لڑکیوں بکا کر اس کے بچے چھپوا دینا کسے کی لڑکیوں بکا کر ان اپرے چرن دمانا اپرے پیچھے رکھنا ان کے بچے ان کے مان شروعتے رہ جاتے ہیں ان سادو کے پاس وہ بھی پوڑن ہوتی مرتی ہیں اور اس سادو کا تو نتیجہ کیا وہ شیر کی مرتا کرتے ہیں میں ان باتوں تو سطور نے بچایا نوجوان تھا سمجھ گیا انہیں پڑھے لکھا تھا دھندہ پیٹنے والا تھا پھر سطور کا ہاتھ سر پر تھا وہ نے پہلا یہ ہی نیم کرایا تھا پھر اگر تو تیرا جیون بڑاتار میرے حجمت ایک چٹھی ہے مہرشی شوورلال کی ایک چٹھی کے کارنے مات کی مدد کرتا ہوں بیٹھا کہ انہیں پیٹنے والا تھا پہلا چٹھی آئی تھی کہ رامشن میں ایک طاقت آگے تیری مدد کرنے کے لئے اور نام دان دیا کرے تیرا دیش بھی دیشوں میں نام ہوگا میں نے پتا نہیں ہوا چٹھی جانے کیا میں تو گوٹی مدد کرنے داتا تھی وہ ماں باتیں کہہ رہا تھا ایسے کام کیوں ہوئے یہ موڑا میں گھر میں بڑھنے دوئے وہی بہنو رہے کوئی آئی اسے وہ میرے پاس میں آئی کر لگی بھائی ہم اپنان آمنا مکان بنا دو ہلکا بڑھاؤں گا موڑا ایک کام کرو کرنے بتاؤں چھوڑ چھوڑ مانچ نہیں رہ گا چھوڑ یا درکھو یا بودہ مانچ ہو ایک لئے نہ بھولو کئی بھی گھر میں رہو شادوں کو یہ شکشہ دنے کے لئے آتے ہیں اور پھر کون ایدر جتنے ہمارے ریشی اپنی دھرم پتنی وہ رکھا کرتے تھے ان کا نیو میسا بان پڑھتی بڑھتی بڑھتی رہ کرتے ہیں بان پڑھتی بڑھتی رہ کرتے ہیں بان پڑھتی بڑھتی رہ کرتے ہیں اب ماتان شویہ کی کتنی بڑھیں باتیں آتی ہیں اپنی رشیہ گھراری تھی اوہ تم پڑھائیوں اپنے بڑھتی رہ کرتے ہیں کہ کون کرتا ہے اس ماتان شویہ میں دے ماں بھی سنو اسوں کی چھا چھا دینہ کے بڑھاتی ہیں اتنے لائیوہ طاقت کہ اپنی پتی کی بیاد ہے اپنے پتی کے پر تار سے وہ عورت اپنے پتی کو ایک مدی سوئن بولتی ہے تو وہ بندہ وہ ہر بڑھتا ہے بوش اپنے گھر میں پیار رکھو یہ باتیں سنی تو تو تھوڑی بار پہ تھوڑ بول پڑھا پڑھ لے جا کے بھائی کو بڑے بڑے انیاں ہے اپنے کی گھروں کتنے انیاں ہے میرے پانی دیکھو کہ اللہ وہ کیا ہے میرے گونوں ہاتھ پڑھ کے نشین میں آجے اللہ اور کسے نے بتایا ایک اس کے پتی نے کٹ گیا اور پتیوں ایسے دستوں پاپیوں ہمارا تو نرکمہ بھی باسا نہیں ہوگا تو خون بھی نرکمہ جس کے ہاتھ ارپا نہیں ہوں گے اور اس کے میں گیرہ جائے گا جیسا ہلوائی جلے کی کو اُتھمتا ہے اس طرح راکھ چنٹوں پہ نیو اٹھمیں ان کو اپنی دھرم پتنیوں ساتھ اس طرح کرتے ہیں اس کے ہاتھ کیوں سرا پی کرکی اور دون ہاتھ کٹتے ہیں اور وہ پتنی وہ لڑکی سو تو اگر وہ سہتوں میری بیڑے ہوئی چھو میری بیڑ سے بڑوا کسے کی بھان ہو وہ بھائی کا زندہ رہ گا اگر اس کے جیوان بیٹے ہوں تو پتہ کا کیا پھے سلا کریں وہ ان کا دھک نہیں واقع کرتی ہے اس کے ماں باپوں بھائیوں نے پوچیا کہ کس طرح کٹے ایک مسین میں آگئے یہ نہیں کہیں میرے پتینیں کٹ دی ہیں اور اس پتین سراب بھی چھوٹ دی ٹکر بھی ماری اور اس نسہ میں اس لیے یہ نسہ ہوتا ہے کسے کا سراب کا نسہ کسے کباب کا نسہ کسے کا دھن کا نسہ کسے راج کا نسہ کسے بشی بکاروں کا نسہ اور یہ سارے نسے ہی برباد ہلوارے سو نسہ کو ایک ہی سکے چانہ رکھ ایک رام نام کی سارا دھوڑا دھوڑے گی اس سے دوچی چانہ سو تن دنیا جہاں سے دھوڑے گی چانہ کے ایک رام نام کی سے یہی چانہ سب سے بڑی سے پورا کر دوں اور جتنے مہاتمہ ہوئے ان مہاتمہ نے اپنا جیون پبیتر گزاریاں میں زیادہ ان باتوں میں پہنے کوشی نہیں کرتا کیوں یہ باتیں کار کئی بے لمبی چھوڑیں ہاتھوں میں وہ باتیں پہنا تو جن بھائیوں نے اسے رکھتے پر چلنا ہے میں یہ تینوں چیاروں فلم میں ہی دیکھے گا تب پتہ لگے گا سچن سنے گا اب میں کس ترکیر کا سچن کیا تھا میں وہ معنی سے نہیں سچن کراتا میرے بھروک آسیر بات تھا کہ ایک ہی بات دوسرے دن کہیں جو مہاتمہ ہجاروں سچن کرتے ہجاروں میاری لیل آ جاتی ہے کیوں؟ ہجاروں باتیں ایک ڈاڑ میاری میاری آجت سچن سو ہوتے تھے جب ایک ہی بات بیس ور کہیں تو کیا ہویا؟ پڑھئے تو میں پہلی یہ بتایا تھا جس کی نیم کمزور ہے وہ کیا کرے گا نیم مضبوط رکھو میں غیب رکا بھالک تھا کچھ ہی میرے پاس میں نہیں تھا ہاتھوں میں صحیح سے بھائیوں کر دوں تو سان لکرا کیا کھڑا کر دیں میں نے کہتا نہیں کیوں؟ ٹھکا ٹھیک ٹھیک ٹھیک